بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بنا رہے ہیں بندی چکن اس کے لئے میں نے پانچ سو گرام بندی لیے پانچ سو گرام چکن لیے میں نے بون لیس لیے آپ دوسرا بھی لے سکتے ہیں سبز دنیا دو پیاس تین ٹماتر ان کے دو دو پیس کیے ہوئے ہیں سبز مرچ ادرک اور لسن کا پیسٹ آدھا کپ پائل نمک ہس بیزائی کا لال مرچ حلدی پاودر سفید زیرہ پشک دنیا اور میتھی یہ ایک پین میں میں نے آئل ڈال کے رکھا ہوئے جس میں میں بندی پرائی کروں گی اور دوسری سائٹ پہ میں جو ادھا کپ ہم نے آئل دیا ہوا تھا وہ لیں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے اور ہم اس میں چکن ڈال دیتے ہیں اور ابھی ہم اس میں چکن ڈال دیتے ہیں جب چکن کا اپنا پانی ٹرائے ہو جائے گا اس طرح سے ہم اس میں ٹماتر رکھ دیں گے اس طرح سے ٹماتروں کا شلکہ ہوگا اچھی سے آسانی سے اتر جاتا ہے اور ابھی میں اس کو ہلکی سے آنچ کر کے بند کر دوں گی ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں ٹماتروں کا شلکہ اس طرح سے ہم مطاب لیتے ہیں ٹماتروں کا شلکہ ڈال دیں گے اس طرح سے ٹماتر گوٹ نرم ہو جاتے ہیں اور مسائلے میں اچھی طرح سے مکس ہو جاتے ہیں ابھی ہم واقعی کے مسائلے اس میں ڈال دیتے ہیں یہ میں میتھی ڈال رہی ہوں نمک لال میرچ اور حلدی پاولر پشت دنیا اور سفید زیرا اور سباز میرچ ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں ابھی مسائلے کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں ابھی مسائلے کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں یہ دیکھیں جب آئل دلکل اللہ دہ سے نظر آنا شروع ہو جائے گا اس میں ہم نے بینیاں بینیاں ہم نے فرائزر کی رکھیں گے اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو اس طرح سے میکس کر دیتے ہیں بلکل ہلکی آنچ پہ میں تقریباً اس کو تین سے چار منٹ تک بند کر رہا ہوں گے ابھی تقریباً چار منٹ گزر چکے ہیں ابھی ہم اس کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا بینڈیو چکن تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ